ہیلو نمشہ دوستو سواگے دیکھو پھر سے آپ کا انرو مینی اپر تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے ریال می ڈیوائز کے اندر چاہے وہ پھر کوئی سا بھی ریال می کا فون ہوں اس کے اندر آپ اپنے نوٹیفیکیشن بار کے اندر کچھ چینجز کر سکتے ہیں اور کیا چینجز کر سکتے ہیں وہ ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو چلیے دوستو بینہ کسی ٹائم کو ویسٹ کرے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستو اگر آپ نے اپی تک ہمارے چلنگ کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو اس لال کلر کے بٹن پر پریس کر دیجئے اس کے بعد میں آپ کو بیل آئیکن دکھے گی اسے بھی آپ پریس کر دیجئے جس سے کیا گا کہ جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ترانت تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نوٹیفیکیشن بار تو چینج کر کے بتاؤں گا ہی ساتھ ہی ساتھ ایک ایمپورٹنٹ ٹوپک پر بھی بات کروں گا اور وہ کیا ایمپورٹنٹ ٹوپک ہوگا وہ میں اس ویڈیو کے اندر بیچ میں ہی بتاؤں گا تو دوستو اس ویڈیو کو اسکپ مت کریے گا اگر اسکپ کر دوگے تو بھائیا نقصان ہو جائے گا کوئی مطلب والی بات نہیں ہے چلیئے سب سے پہلے آپ کو چلے جانا ہے پلے سٹور اور یہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے نوٹیفیکیشن بار چینجر جیسی آپ سرچ کروگے تو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا مٹیریل نوٹیفیکیشن شیڑ تو یہ اپلیکیشن آپ کو دیکھنے کو مل گئی ہے اس اپلیکیشن کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اب میں اس کو اپن کر لیتا ہوں اپن کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں سے سیمپلی سے آن کر دینا ہے آن کرنے کے لیے آپ سے یہ پرمیشنز مانگے گا اب وہ اپلیکیشن بات بتاتا ہوں جو میں کو آپ کو بتانی تھی تو دوستو اس اپلیکیشن کا ایک پرو ورزن بھی آتا ہے جسے آپ گوگل پلے سٹور سے بائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو بائے نہیں کرنا تو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر کے اس اپلیکیشن کا کریکڈ ورزن جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا ہے کیوں نہیں کرنا ہے دوستو اس لیے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ مان لیجئے آپ نے جو کریکڈ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی ہے دیکھیں سٹارٹنگ سے بات کرتے ہیں کوئی بھی اپلیکیشن جو پرو ہوتی ہے جس کا جو پرو ورزن ہوتا ہے اسے ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے پے کرنا پڑتا ہے اب وہ چاہے پچاس روپے ہو سو روپے ہو پانچ سو ہزار دو ہزار کتنے بھی ہو لیکن ہمیں پیتو کرنا ہی پڑے گا تو پھر ہماری دماغ میں دوسرا اپشن آتا ہے گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں وہاں سے مل جائے گا مل بھی جاتا ہے اسی بات نہیں ملتی ہے وہاں سے مل بھی جاتی ہے اپلیکیشن تو ہم اسے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور انسٹرول کر لیتے ہیں اب جانے ان جانے میں ہم اس کو پرمیشن دے دیتے ہیں جیسے یہ اپلیکیشن مانگ رہی ہے میرے سامنے پرمیشن تو سب سے پہلے میں آپ کو پہلی پرمیشن دے کے بتاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں سے یہ موڈیفائی سسٹم سیٹنگ کی پرمیشن مانگ رہی ہے چلیے میں اس کو دے دیتا ہوں کیونکہ میں نے پرو ورزن ڈاؤنلوڈ نہیں کر رہا پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں تو کوئی دکت نہیں میں اس کو پرمیشن دے دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے پرمیشن مانگتی ہے اور آپ نے جو کریکڈ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی ہے جو پرو جسے اپنے پرو کہتے ہیں اس تک کریکڈ ورزن آپ نے ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے اور اگر آپ نے اس میں پرمیشن دے دیئے تو بھئیہ وہ جو کریکڈ اپلیکیشن ہے وہ کسی نہ کسی ہیکر دوارا ہی کریک کی گئی ہے ٹھیک ہے تو کوئی نہ کوئی ہیکر جو کریک کرتا ہے اور اگر آپ اس میں پرمیشن دیتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد میں اپنے فون کے اندر اس اپلیکیشن کو پرمیشن دیتے ہیں تو بھئیہ جو ہیکر ہے جو بیٹھا ہے جس نے اپلیکیشن بنائی ہے اس تک آپ کی ساری فون کی انفرمیشن جا رہی ہے فون کا ایکسیس دے رکھا ہو یا پھر میسجز کا یا پھر آپ نے فائل منیجر یا پھر لوکیشن ہی کیوں نہ ہو تو یہ ساری کی ساری جو انفرمیشن سے وہ ساری کی ساری بھئیہ ہیکر کے پاس جا رہی ہے اور ہیکر آپ کی ساری کی ساری انفرمیشن دیکھ رہا ہے اس لیے الٹ رہے اور ہمیشہ یہ کوشش کریے اگر آپ پے کر سکتے ہیں تو پے ہیکر کی اپلیکیشن ناؤنلوڈ کریے اگر پے نہیں کرنا تو یار اس کا فری ورزن یوز کو لوگ کیا دکتیں تھوڑے سے مجھے کے لیے بھئیہ جب وات لگ جائے گی نا بھئیہ تو کہیں کہ نہیں رہنگے پیسہ بھی اڑ جائے گا اور انفرمیشن چلے جائے گی جو الگ تو بھئیہ الٹ رہے میرا اس ویڈیو کو مین موٹیو یہی تھا بنانے کا کی کریکڈ اپلیکیشن کم سے کم ڈاؤنلوڈ کریں ہاں ڈاؤنلوڈ کریے لیکن وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اگر آپ انسٹول کر رہے ہیں تو یہ سمیشت کر لیجئے جب تک آپ اس اپلیکیشن کو کوئی بھی پرمیشن نہیں دوگے چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی پرمیشن کوئی بھی پرمیشن نہیں دوگے تو وہ اپلیکیشن آپ کے phone تو کیا آپ کا data تک ادھر کا ادھر نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں اور ہاں دوستو ایک اور بات root تو اپنے phone کو بھول کے کبھی مت کریے گا خاص کے جب آپ اپنے phone میں کوئی transaction کرتے ہو پی ٹیم جیسی اپلیکیشن یوز کرتے ہو گوگل پہ ہوا تیج ہوا تو اس طریقے کی اپلیکیشن آپ یوز کرتے ہو آپ کا اکاؤنٹ آپ کے فون کے اندر رہتا ہے نہ جانے کیا کیا آپ اپنے فون میں یوز کرتے ہو تو بھی سیف رہی ہے آج کے ٹائم پہ آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کوئی بھی چیز سیف نہیں ہے تو الٹ رہی ہے اور ہمیشہ جینوین چیز ہی اپنے فون کے اندر رکھیں یعنی یہ جینوین اپلیکیشن تو یہ تو ہوگی تھی کچھ امپنٹ بات اب میں اس کو پرمیشن دے دیتا ہوں تو پہلی پرمیشن آپ نے دے دی ہے سیکنڈ پرمیشن میں دینے جا رہا ہوں درستہ اگر آپ کو یہ اپلیکیشن ناؤنلوڈ کرنی ہے تو اس کے جو لنک ہے وہ میری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں سے بھی جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کو پلی سٹور پہ تو ملی جائے گی وہاں سے جا کے ایزیلی کر لیجئے گا تو چلیے اس کو پرمیشن دیتے ہیں تو دیکھئے اس طریقے کی پرمیشن مانگتا ہے یہ اور سوچئے اگر آپ کریکڈ اپلیکیشن میں اس طریقے کی پرمیشن دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہوگا تو یہ ایک اور پرمیشن اپ بنتے دیتے ہیں ایلاو کر دیتے ہیں بیک آ جاتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کے بعد میں آپ کو سمپلی کلک کر دینا ہے تو چلیے دن پر کلک کرتے ہیں یہاں سے آپ چین کر سکتے ہیں نوٹیفیکیشن آپ چین کر سکتے ہیں شیئڈ بے گراؤن کلر آپ یہاں سے چین کر سکتے ہیں اور آپ یہاں سے بریٹنیس کلر بھی چین کر سکتے ہیں تو اس کے باندن آتے ہیں پرو پر آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا پرو میں آپ کو پچھتر روپے پی کرنے پڑیں گے تو وہ اپن یہاں پر بھی پی نہیں کر رہے ہیں تو یہاں سے جیسی آپ اس کو okay done کر دیتے ہیں یہاں سب اپنے ساب سے customize کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے ویسے آپ کر سکتے ہیں setting theme پر جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو theme رکھنی ہے وہ light رکھنی ہے dark رکھنی ہے وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے for example میں dark پر click کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو theme ہے وہ پوری dark ہو چکی ہے all right دوستو تو یہاں پر اپنے ساری ساری setting لگ بگ لگ بگ complete کر لیے اب اپن یہاں پر آتے ہیں اب اپن home key کو press کرتے ہیں اس کے بعد میں اب میں notification bar کو سلائیڈ کرتا ہوں تو آپ دیکھئے یہاں پر ہمیں pure stock android جیسا notification bar دیکھنے کو مل جارہا ہے تو بس دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی تو پلیز اس ویڈیو کو like کریے share کریے اپنے friends کو تاکہ وہ بھی اپنے realme device کے اندر notification panel کو چینج کر کے customization کر سکے تو بس دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو تو پسند آئی ہوگی تو بس دوستو ملتا ہی لیے ایک اور exciting ویڈیو کے ساتھ میں جب تک لیے کھیل رکھی اپنا اپنی family کا تو جائے ہند وندے ماترم thanks for watching اور ہاں آج جاتے جاتے ایک اور بات چلو ٹھیک ہے نیکس ویڈیو ملتے ہیں پڑڑا پڑڑ سے